ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھنے جنگل میں ایک خرگوش اور کچھوہ رہتے تھے وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے خرگوش ہمیشہ جلدی میں رہتا تھا ادھر ادھر بھاگتا رہتا تھا جبکہ کچھوہ سست لیکن مستحقم تھا ایک دن خرگوش نے کچھوے کا سست ہونے پر مزاک اڑایا اس نے کچھوے کو ریس کے لیے چیلنج کیا اور کچھوہ ایک کھیل ہونے کے ناتے راضی ہو گیا اگلے دن دور شروع ہوئی اور خرگوش اپنی رفتار پر پر اعتماد تیزی سے کچھوے کو پیچھے چھوڑ کر آگے بھاگا لیکن خرگوش بہت زیادہ پر اعتماد ہونے کی وجہ سے سوچا کہ اس کے پاس آرام کرنے کے لیے کافی وقت ہے اور اس نے ریس کے درمیان میں ایک جھک کیلی اس دوران کچھوہ مسلسل آگے بڑھتا رہا اور جب تک خرگوش بیدار ہوا کچھوہ چند قدم ہی پیچھے رہ گیا تھا خرگوش جلدی سے اٹھا اور جتنی تیزی سے ہو سکتا تھا بھاگا لیکن بہت دیر ہو چکی تھی اور کچھوے نے پہلے فائنل لائن عبور کی خرگوش شرمندہ ہوا اور اسے احساس ہوا کہ اس نے کچھوے کو کم سمجھا ہے اس نے معذرت کی اور اعتراف کیا کہ سست اور مستحکم ریس جیتا ہے اس دن سے خرگوش نے زیادہ آجز ہونا سیکھا اور پھر کبھی کچھوے کا مزاق نہیں اڑایا دوسری طرف کچھوہ ریس جیتنے پر خوش تھا لیکن خرگوش کے خلاف نفرت نہیں رکھتا تھا کہانی کا اخلاق یہ ہے کہ سست اور مستحکم ریس جیتا ہے یہ ہمیشہ سب سے تیز نہیں ہوتا ہے جو جیتا ہے لیکن وہ جو ثابت قدم رہتے ہیں اور کبھی ہار نہیں مانتے کرتا ہم lagi مانتے